اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں ختم کرے اور سب کو خوش و خورم رکھیں آمین سم آمین تو چلیں ہم اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ ہم نے یہ نائٹ سے سٹارٹ کیا ہے یعنی کہ ڈینر کا ٹائم تھا تو میرے شوہر کو آج میرے اوپر پیار آگیا تھا یا میرے اوپر ترس آگیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا تو کہنے لگے سارا دن تم تھک گئی ہو چلو آج سمپل سا کھانا کھا کر آتے ہیں ہم لوگ بہت سمپل سا یعنی کہ نہاری روٹی کھانے کے لئے گئے تھے لیکن میری بیٹی کو بالکل پسند نہیں یہ نہاری تو وہ بیچ میں اسے تھس مس کر رہی تھی تو پھر ہم نے سوچا تم چگنتکہ لے لینا یا بریانی لے لینا اس لیے پھر ان کے لیے الگ کی ڈیش لے کر آئے اچھا آتے وقت پھر وہ دنوں نے کہا کہ اب میں نے آپ کا کہنا مانا ہے تو اب آپ میرا کہنا مانا ہے ڈرائیونگ میں کروں گی اچھا تو ہم نہ کافی دیر سے باہر ہی ایسے گھوم رہے تھے تو میں نے کہا کہ اب میری ٹرنیں ڈرائیف کرنی کی پاپا آپ ریسٹ کریں اور اب میں ڈرائیف کرتی ہوں اچھا اس کے بعد یہ سیکنڈے کا لاغ تھا دوپیر کا لنچ کا ٹائم تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے لیے اگوانی سیکھ کباب بناتے ہیں ایک نیا لوک اور نیا ضائقے کے ساتھ اچھا چکن لی تھی اور چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈرائی کر لیا تھا میں نے بلکل پانی نہیں تھا اس کے اندر اور اس کے اندر جو مسالے ڈالی تھے پیاس تھیں ہری مرچے تھیں اور اس کے اندر لسن ادھرا کا پیس تھا زیرا پاورڈر اور میرچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر یہ سب بھی اسی کے ساتھ میں نے ملا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے کوئی انڈھا نہیں ڈالا تھا کوئی بریڈ نے ڈالی تھی بائیڈنگ کے لیے بہت زوردست بنیتے بہت اچھے بنیتے اور بہت سوفٹ بنیتے اچھا سوفٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو میں بھی بتاتی ہوں آپ کو جب نیوے نے نکال لیا تھا یہ یہ قیمہ اس میں سے نکال لیا تھا پورا سب چیزیں مکس کرنے کے بعد اچھا اس کو مکس کرنے کے لیے میں نے پہلے یہ گلفز پہن لیا تھے کیونکہ یہ ہاتھ سے مکس کرتی ہوں تو میرا ہاتھ تو میں مرچیں بہت دیر تک مجھ کو ستاتی رہتی ہیں اچھا اس کے اندر اس کو میں نے سوفٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک چمچہ دیسی گھی کا میں نے ملا دیا تھا تو اس سے جو ہوتا ہے اس کے اندر جو میں نے چربی نہیں ڈالی تھی نا تو اس لیے دیسی گھی ملایا تھا اور اس کو سوفٹ کرنے کے لیے بہت زبردست یہ ٹپ ہے یہ اچھا دیسی گھی ڈالنے سے اس کا صرف یہ ہوتا ہے اس میں کہ اس کی بائیڈنگ بھی زبردت بنتی ہے اور سوفٹ بنتی ہے اور اگر ہم بریڈ ڈالیں گے تو بریڈ ڈالنے سے اس میں ڈرائی نیس آ جاتا ہے اچھا سیک کباب بنانے کا تو طریقہ ایک ہی ہے اس کو گریل پین پر بنائیں یا طاوے میں بنائیں بس گریل پین پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو گریل پین کے مارک ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور سیک کباب کا الگ سے لوگ نظر آنے لگتا ہے تو آپ اس کو سیک کباب کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں مہمانوں کے لئے بنا سکتے ہیں اور اس کو ابھی میں نے جو اگوانی بنا رہی ہوں یا اگوانی سیک کباب بنا رہی ہوں تو اس کا الگ ہی ایک لوگ ہے یہ یہ گریوی والا ہے نا یہ گریوی والا ہے تو اس کو مطلب یہ بہت الگ سا ہے اور بہت زبردہ سا ہے یہ تو ہم لوگ جو بھی مطلب ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اس کو میں اپنے طریقے سے استعمال کر لیتی ہوں میں اور اپنے طریقے سے پھر آپ لوگوں کے لیے اس کو پیش کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور اس کو دیکھیں اچھا اس کو گریوی بنانے کے لیے آئل ڈالا آئل میں یہ صرف میں نے گرم مسالے میں صرف دالچینی اور لونگیں ڈالی ہیں اس کے بعد پیاز ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سوتے کر لیا یعنی کہ سوفٹ کر لیا اور اس کے بعد اس میں کاجو اور ہری مرچے ڈال دیا ہری مرچے اپنے مطابق جتنی آپ لوگوں کو پسنے کم زیادہ اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوفٹ کرنے کے لیے اس کو ایک دو بوائل آجیں اور اس کو نکال لیں نکالنے کے بعد تھنڈا کر کے اس کو بلینڈ کر لیں اچھا بلینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر پانی بھی اس کا ڈال دیں یہ مطلب ضائع نہیں کریں اس کو تو میں نے اس کا پانی بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا تھا اچھا اب جو دوسرے پین کے اندر گرم مسالہ ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ کوئی سا بھی ڈالیں اس کے اندر پھر لسن درکا پیس ڈالیں اور کومن سے مسالے ہیں اس میں ایک چکن کیو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو بلینڈ کیا ہوا پیسٹ اس کے اندر ڈال کے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے کیونکہ بھوننے کے بعد اس کے اوپر جب آئل آ جائے گا پھر اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اور مسالوں میں کچھ بھی نہیں ہے صرف زیرہ پورڈر ہے میرش پورڈر ہے نمک ہے اور ایک چکن کیوبز لی تھی میں نے اچھا جب اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس کے اندر بعد میں اس کے اندر میں نے دھائی ڈالا تھا بعض لوگوں اور ہم نے جو کھایا تھا اس کے اندر کریم تھی تو میں کریم سے آوائٹ کرتی ہوں زیادہ ہو جائے گا زیادہ چکنا ہو جائے گا تو ہم لوگ نہیں یوز کر سکتے اتنا چکنا اس میں انہوں نے کریم بہت ساری اس کے اندر یوز کری بھی تھی مکھن بھی چی اور کریم بھی تو ہمارے لیے یہی بہت اچھا تھا اور بہت زبردست اور سمپل سا تھا بہت تھی مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک نیا لوگ نائے ذائقے کے ساتھ یہ سیکھ کباب ہم نے کھائی تھے اگوانی سیکھ کباب تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور سب کو ہی پسند آئی تھے یہ سب سے پہلے میرے ہزبینڈ کو پسند آ جاتے ہیں بس مجھے اب کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہوتی کہ تمہیں پسند آئے یعنی آئے اللہ میں ان کو سلامت رکھے بس وہی مجھے سب سے پہلے میں ان کو پیش کرتی ہوں اور وہی مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت زبردست بنے کہ مطلب ہوتل کا جو لکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں سوفٹ نیس اس کے اندر کتنی آئی بھی ہے وہ صرف اس کی وجہ سے آئی ہے اچھا گھی کی وجہ سے اصلی گھی کی وجہ سے اچھا یہاں پر پھر یہ دوسرے دن کا صبح کا ٹائم تھا سب لوگ سو رہے تھے حرام سے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر اپنا یہ کام ختم کرلوں شامی کباب ہو کا تو یہ میں نے سب پیس لیا تھے شامی کباب تو بنانے تو سب ہی کو آتے ہیں اس کو پھر میں نے مشین میں پہلے تو سل بٹے کے اوپر پیستے تھے یہ اتنی محنتیں ہوتی تھیں ابھی تو دس منٹ میں کھڑے ہو اور اس کو پیس لو بس بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے جو یہ مسالے بنائیں نا میں نے آپ یقین نہیں کریں گے ایک گھنٹہ لگائیں مجھ کو پیاس کاٹنے میں کیونکہ یہ تو سب ہاتھ سے ہی کرتا ہے نا مشینیں تو ہیں نہیں اس کی اچھا پیاس کاٹی ہے میں نے اب اس کے اندر میں پہلے سب سے پہلے یہ انڈے لوں گے اچھا یہ دیکھیں ادرک میں نے اتنی ساری بارک ادرک کاٹی ہے ہری مرچے بھی بارک بارک اور دھنیا اور پودینہ بھی اچھا اس کے اندر ہے نا انڈے ملاتے ہیں انڈوں سے کیا ہوتا ہے یہ شامی کباب جو ہوتے ہیں نا جب ہم لوگ اس کو فریز کریں گے نا تو وہ خراب نہیں ہوتے ڈرائی نہیں ہوتے تو وہ ایسے کہ ایسے ہی تازے رہتے ہیں اب ان کو سب کو مسالے کو ملا دیا میں نے اور مسالے کو ملانے کے بعد یہ جو میں نے پیس کے رکھا تھا اس کو اس کے اندر مسالے میں ملا دیا اور یہ پیاس دیکھیں ماشاءاللہ تھی ساری میں نے دھنیا پودینہ اور ادرک ادرک بہت ساری لیے کیونکہ یہ بیف کے کباب ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں ادرک لازمی ڈالا کریں جو سب بہتر ہے بہت اچھا ہے اور ہری مرچے میں نے اپنے مطابق لیں دی جتنی بھی ہم لوگوں کو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تنی لیے تھی اور اس کے اندر یہ سارا یہ پیسہ وقیمہ ملا دیا تھا اور ملانے کے بعد اس کو پھر میں نے اس کے اندر یہ جو انڈے لیے ہیں میں نے پتہ نہیں کتنے انڈے تھے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنے لیے ہوئے تھے چھ سات انڈے تھے یہ تو یہ میں نے سب اس کے اندر ملا دیئے اور اچھی طرح سے اس کی انڈوں سے کیا ہوتا ہے اس کی بائیڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ اس کو فریز کریں گے نا تو فریز کرنے کے بعد یہ خراب نہیں ہوتے تو میں نے کیا کر رہا تھا صرف ایک ٹری کے برابر اس کو فریز کر رہا تھا اور باقی میں فریز نہیں کرتی اس کو میں اور زی بلوک بیک کے اندر آرام سے میں اس کو رکھ دیتی ہوں میں اور وہ کیا ہوتا ہے زی بلوک بیک میں میری ایک بڑی بہنیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنے سارے بنایا نہیں کرو یہ کیا ہوتا ہے ایک تو نظروں میں بھی آجاتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتا ہے بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو تم اس کو زی بلوک بیک میں رکھ دیا کرو ان کی یہ ٹیپ اتنی اچھی ہے کہ میں جب بناتی ہوں جب اپنی بہن کو دعائیں دیتی ہوں کہ وہ بہت اچھی اچھی مشفرے بہت اچھے دیتی ہیں وہ تو ابھی میں نے ان کو سب کو یہ زی بلوک بیک میں رکھ دیا اب جب ضرورت ہوتی ہے نا تو اس کو تھوڑی سی دیر پہلے ڈی فروز کر دیں نکال کے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور جس کنڈیشن میں جس طرح اس کو رک مطلب بعض لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس کے اندر پانی آ جاتا ہے پانی بالکل نہیں آتا اگر آپ اس کے اندر ہوا جائے گی تو لازمی پانی بھی آئے گا تو یہ زی بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر سے ہوا جاتی ہے نہ آتی ہے نہ کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو زی بلوک بیک میں رکھیں اور اس کو بالکل پریز کر دیں پریز کرنے کا کیا مطلب کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ میں آ جاتے ہیں یہ اگر ہم اسی طرح یہ گڑ بڑ کر کے پھوڑوں کی طرح سے نا ایسے بھر بھر کے رکھ دیں گے نا تو وہ جگہ زیادہ لیں گے تو دی فریزر میں آرام سے یہ برابر آ جاتے ہیں برابر ایک کے اوپر ایک تھیلی کر کے اور اس کو بھی میں بھی فریز کر دوں گی اور یہ پلیٹ میں پانچ کبابیں میں بھی آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی بہت زبردست بنیتے ہیں بہت زیادہ اچھا اس کی کونٹیٹی میں نے جو لی تھی نا برابر کی لی تھی ایک کلو گوش لیا تھا تو ایک کلو ہی چنے کی ڈال لی تھی اور اس کے اندر لسن ادرک پیاز اور یہ سب چیزیں اور لال مرچیں ثابت والی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا میں نے اچھا اب اس کو میں نے سب کو یہ دیکھیں برابر پریس کریں گے نا دونوں ہاتھوں سے پریس کر کے اور برکل اس طرح کر کے رکھیں گے تو یہ بہت کم جگہ کے اندر ڈی فریزر میں آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا اگر یہ اس طرح اس کو زی بلوک کر دیں گے تو بتا جل جائے گا اگر آپ دوسرے اس کو شاپر میں رکھیں گے یا دوسری پلاسٹک کی تھیلیوں میں ر لازمی لازمی اس میں ہوا جائے گی اور اگر ہوا جائے گی نا تو پھر وہ براب جم جائے گی اور وہ پانی بنے گا لازمی بنے گا اب آپ اس کو پہار نکالیں گے یا آدھا گھنٹا یا گھنٹا یہاں تو خیر گرمی بہت ہے یہاں تو نکالنے کے بعد ہی سب پانی پانی ہو جاتا ہے تو اب یہ اور جگہوں پہ تو موسم بہت اچھا ہو چکا ہے تو اس طرح ہی سارے پیکٹس بن گئے ہیں اور اب اس کو فریز کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں فریز کر دوں گے اور فریز اب یہ آپ چاہے کتنے بھی دن میں نکالیں یا مہینے میں نکالیں بالکل نہ نہیں خراب ہوں گے یہ تو یہ کیا ہوتا ہے اسانی بھی ہو جاتی ہے اور فریش کے فریش نکلتے ہیں اس میں کچھ بھی یہ نہیں ہے کہ باسی ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے کیونکہ ہم فریز کر رہے ہیں ہم فریز میں نہیں رکھ رہے ہیں یہ تو ابھی میں آپ کو یہ فرائے کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ الگ سے جو میں نے پانچ بنایا ہے یہ باقی وہ جو ٹری ہے وہ میں اس کو فریز کروں گی تو یہاں پر میں آپ کو یہ فرائے کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ بلکل ٹوٹتے بھی نہیں ہیں کچھ خراب بھی نہیں ہوتے مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کباب بناتے ہیں ان کے کنارے جھڑ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ ڈسمیس ہو جاتے ہیں اس کے لک اور ٹیسٹ ٹیسٹ بہت زبردست تھا لگ نہیں رہا تھا کہ میں نے اس کے اندر دار ڈالیا بلکل گوش کے کباب لگ رہے تھے ایک دم بہت زبردست کباب بنے ہوئے تھے یہی پر یہ میری ویڈیو بھی اینڈ پہ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کے بغیر نہیں جائے گا مجھے آپ کے سبسکرائب کے اور لائک کی ضرورت بہت ہے اور آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اغوانی اسی کباب آپ کو کیسے لگے اور اس کے بعد اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ